اسلام علیکم میں نام علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں بھائی علیہ وسلم انچانا دوستو آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں اویل ایکس کے بارے میں جیہاں اویل ایکس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں یا پھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ چھٹکیوں سے اس چیز کو خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں وہ کیسے وہ آج کی اس ویڈیوز کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل وہ تمام ساری چیزیں ساری باتیں آپ کو سمجھانے جارہا ہوں بتانے جارہاں دکھانے جارہاں پریکٹیکل کر کے کہ آپ کس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے جہزات ہے کوئی پروپٹی ہے کوئی گاڑی ہے کوئی بائک ہے کوئی موبائل ہے کچھ بھی ہے جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں اویل ایکس کے اوپر آپ اس کو کس طرح سے بیچیں گے اویل ایکس کے اوپر کتنا ایزی ہے بیچنا جو بھی خریدنے والا ہوگا وہ آپ کے گھر پر آئے گا آپ کو پیسے دے گا اور آپ کا جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہوں گے اس کو خرید کر لے جائے گا گھر بیٹھے آپ بیچ سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کوئی بھی چیز ہے موبائل ہے گاڈی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر دکانوں پہ بزاروں پہ جا کر دکھانے پڑتے ہیں جو بھی چیز آپ بیچنے چاہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم موبائل لے لیتے ہیں اگر آپ موبائل بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی ضرورت پڑھ چکی ہے پیسوں کی کہ یا میں ابھی اپنے موبائل کو یا پھر بائک کو بیچ دو آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں دکانوں کے اوپر کاریگر کو مکینک کو یا پھر جو بھی موبائل چیز ہے یا پھر بائک ہے اس کو آپ بیجنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں گے اس چیز کو چیک کریں گے تو جو آپ کو وہ ریڈ دیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یا اتنے کی میری چیز نہیں ہے جتنا یہ ریڈ بتا رہا ہے اگر آپ اویل ایکس کے اوپر بیچتے ہیں کہ مثلا اگر آپ کو وہ چیز مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک بائک ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ اچھے سے پہلے پچر لیں پچر لینے کے بعد اویل ایکس کے اوپر کس طرح سے لگانا ہے وہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں مثلا کے طور پر آپ کے پاس ایک بائک ہے آپ اس کو بزار میں لے جاتے ہیں مارکیٹ میں لے جاتے ہیں پہلے اس کا آپ اپریٹر لگوائیں کہ ایسے مارکیٹ کے حساب سے میرے بائک کتنے کیا ہے مثلا آپ کی بائک جو ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار پائے کیا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ کہنا کہ وہ بیس ہزار پائے کیا اگر آپ اسی بائک کو بیس ہزار والی بائک کو آپ اویل ایکس کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ ہی آپ کی بائک پچیس سے تیس ہزار روپے آپ کو آرام سے گارے بیٹھے ہوئے وہ آپ کی بائک آپ کو دے کر جا سکتے ہیں جی ہاں اتنا فائدہ ہے آف لائن اور آن لائن اتنا فائدہ ہے بازار میں یا پھر آئیل ایکس کے اوپر بیچنے کے لئے تو اس کے اندر بہت سارے فراب بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے سکیم بھی ہو سکتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے تو آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیڈ ہر ایک سٹیپ ہر ایک پہلو کو دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ آئیل ایس کے اوپر خرید و فروغ کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں موبائل کی سکرین پر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میں لیسن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیگے پہ لائن کو پرس کر کے آگ نوٹفکیشن پر کلک کر دیں اگر آپ موبائل بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو سپیشل طور پر موبائل والوں کے لئے بنای ہے آئیل ایس کے اوپر کس طرح سے موبائل بیجنے تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بائک بیجنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے سیم یہی طریقہ جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں کچھ تھوڑا بہت مختلف ہو سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں موبائل ایک سکرین پر کس طرح سے ہم آئیل ایس کے اوپر خرید و فروب کر سکتے ہیں دوستو میں اپنے موبائل ایک سکرین کے اوپر آج چکا ہوں سب سے پہلے میں آئیل ایس ایپ کو اوپن کرتا ہوں اس کو آپ گوگل پلے سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ نے ایک آکانڈ بغیرہ بنا لینا ہے بہت ایزی ہے بہت ہی آسان ہے ایک آکانڈ بنانے کے بعد جیسے آپ اس کے اندر ایک آکانڈ بغیرہ بنا لیتے ہیں اپنے موبائل سے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یاد رہے کہ کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہر ایک کیٹا کریئے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی موبائل بیچنا چاہتے ہیں کوئی کار بیچنا چاہتے ہیں کوئی پروپٹی بیچنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی لیپٹوپ بیچنا چاہتے ہیں کوئی بائک بیچنا چاہتے ہیں گھر بیچنا چاہتے ہیں کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ کیٹا گریز ہیں جس کے اندر آپ نے اس چیز کو بیچنا ہے یا پھر سیل کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ کو ایک سیل کا آئیکن دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس پھر وہ تمام کیٹاگری آ جائیں گے کہ آپ کس کیٹاگری کے اندر کونسی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو میں بائیک بیچنا چاہتا ہوں تو میں اس بائیک کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے بائیک کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ بائیک بیچ رہے ہیں سیکل بیچ رہے ہیں یا پھر اس کا کوئی مٹیریل بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے تو میں بائیک بیچ رہا ہوں تو میں بائیک کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے بائیک کی پچھر لینی ہے کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ آپ بارہ تیرہ پچھر جو ہے وہ اچھے سے لیں تاکہ جو بھی خریدنے والا ہو جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو پچھر دیکھ کر ہی آپ جو ہے وہ انتاظہ ہو جائے کہ یار یہ چیز مجھے خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں سے پچھر کے آئیکن کو ریکلک کر کے اپنے گیرلی سے پچھر لے لینے ہیں جیسے کہ میں پچھر کو جو ہے وہ لے لیتا ہوں جیسے آپ اپنے پچھر لے لیں گے پچھر لینے کے بعد اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے وہ پچھر سیلیکٹ کرنے ہیں کوئی بھی بندہ بائیک کو سیلیکٹ کر کے وہاں بائیک دیکھنے جائے تو فرسٹ نمبر پر آپ کی جو تھام ویلز آپ کی جو ایمج شو ہونی چاہیے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ پچھر جو ہے وہ فرسٹ نمبر پر شو تو اس کو آپ نے آگے پیچھے بھی کر دینا ہے اور کوشش کرنے کہ سب سے پہلے وہی پچھر سیلیکٹ کرنے ہیں جس پچھر کو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی وہ پچھر اچھی ہو جس کے اوپر کلک کر کے آپ کی وہ تمام کی تمام بائیک دیکھیں پچھر دیکھیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیلز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیلز کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پرائز دے دینا ہے جیسے کہ اس کی پرائز میں دے دیتا ہوں تو میں نے اس کی پرائز دے دی اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا مارڈل ہے تو وہ بھی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ دوہزار اٹھارہ مارڈل ہے یہ میری نہیں ہے ایک میرا دوست ہے اس کی بائیک ہے تو اس نے کہا تھا کہ اس کو آئل ایکس پہ بیچنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا جو ہے وہ بائک ہے تو یہ زم کو بائک ہے لیکن یہاں پر زم کو نام کا کوئی والڈی نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے ادھر برینڈز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ نیو ہے یا پھر یوز میں ہے مان لے کہ اگر آپ کوئی شاپ کی پر ہیں آپ کے پاس کوئی نیو بائک ہے یا پھر آپ نیو بائک بھی بیچتے ہیں تو یہاں سے آپ نے وہ نیو بائک سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ میری طرح کوئی یوز بائک بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یوز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یوز کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل دینا ہے اور اس کے بعد ڈسکریپشن دینا ہے تو اس کو میں جو ہے وہ جلتی سے دے دیتا ہوں جی میں نے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دے دیا ہے اور ڈسکریپشن بھی دے دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا دیا میں نے دیا جی زیمکو بائیک پرائز پھر میں نے ڈسکریپشن کے اندر ایڈ گیا ہے بائیکز زیمکو بائیک دوہدار اٹھارہ آل اوکے ہنڈرڈ کوپی لیٹن بے یعنی کہ بلکل اوکے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں اگر آپ مزید اس کے انجن کے بارے میں اس کی شاکھ کے بارے میں اس کے فریم کے بارے میں اور اس کے کاغذات کے بارے میں تو وہ بھی آپ مزید بتانا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن کے اندر جتنا زیادہ بتائیں گے تو اتنی اچھا ہوگا آپ کی بائک بیچنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے سیلٹ کرنے لکیشن کی آپ کی کس لکیشن سے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں کوئی بھی لکیشن ہے جس بھی لکیشن سے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو کرنٹ لکیشن کے اوپر سیلٹ کرتا ہوں کہ میں جس جہاں سے ہوں وہاں سے ہی اس کو جو ہے وہ میں بیچنا چاہتا ہوں ملتان پنجاب تو اب یہ میرا سب کچھ کلیر ہے تو اس کو اب میں نیسٹ کرتا ہوں جیسے میں نے نیسٹ کیا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میرا مکمل جو ہے وہ ایڈ بن چکا ہے صرف میں جو ہے وہ اس کو پبلشی کرنا ہے جیسے میں پبلش کرنا تو یہ میرا ایڈ OLX کے اوپر بلکل فری لگ جائے گا ایک دن کے اندر آپ ایک ایڈ جو ہے وہ جیسے کہ موبائل ہو گیا بائک ہو گیا گاڑی ہو گیا ایک دن کے اندر ایک ایڈ جو ہے وہ فری ہے دوسرا ایڈ لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سانسو آٹسو ارب ہے جو ہے وہ دینے پڑیں گے تو میں پوسٹ ناؤ کے اوپر کلک کرتا ہوں پوسٹ ناؤ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ ٹائم لے گا اس کو چیک کرے گا کہ جو جو ریکوائیڈمنٹ ہے ان کی OLX کی اس کے اوپر واقعی یہ پورا اترتا ہے ایڈ اگر تو یہ ایڈ پورا اترتا ہے تو اس کو پبلش کر دیں گے اگر نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ غلط میں نے یوز کیا تو اس کو پھر جو ہے وہ کینسل کر کے مجھے بتا دیں گے تو اس طرح سے آپ اپنا OLX کے اوپر ایڈ لگا سکتے ہیں اپنا استیار لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو بیچنا ہو تو اس طرح سے آپ بیچ سکتے ہیں بس نیٹ سلو ہے اس لئے تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پسند دے گی اگر یہ ویڈیو آپ پسند دے گی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فیدہ اٹھا سکے اور وہ بھی اپنی کسی بھی چیز کو OLX کے اوپر بیچ سکے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ